بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لفظیریہ سے ہم یہ زندگی کے بہاروں میں برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلہ ہم سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے لیمٹیشن ایک نائٹین زیرو ایٹ اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سیکشن پوینٹی سکس ہے اور سیکشن ٹوینٹی ایکس دیل کرتی ہے ایکوزیشن آف ایزمنٹری رائٹ یا ایکوزیشن آف رائٹ آف ایزمنٹ اب اس کے اندر آج ہم سٹیڈی کریں گے کہ کوئی بندہ جس کو حق کے احسائش حاصل ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور لیمٹیشن کے اندر اس کا کیا طریقہ کار ہے کتنے عرصے کے بعد یہ ایزمنٹری رائٹ جو ہے وہ کلیم کیا جا سکتا ہے اور جب وہ عرصہ پورا ہو جائے تو کتنے عرصے کے دوران یہ ایزمنٹری رائٹ کی جو ڈگری ہے وہ بزریاں سیول پورٹ حاصل کی جا سکتی ہے تو آج ہم یہ سٹی کریں گے سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل ایپ ٹیٹ فار جیسٹس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرا میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی مکان خریدتا ہے تو اس کی جو ریجسٹری ہوتی ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے اس کے اندر ہوا پانی اور اس کے علاوہ اس کے رستہ یا اس کے جو سیرویٹ یہ ساری چیزوں پر خیال لکھا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر وہ ریجسٹری تیار کی جاتی ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں رائٹ آف یہ ہے رائٹ آف وٹر رائٹ آف یہ جو ہے پیسیج رائٹ آف سیوریج یہ جو جتنے بھی رائٹ ہیں یہ ہوا کا رائٹ روشنی کا رائٹ پانی کا رائٹ گزرنے کا رائٹ یہ ساری جو ہے یہ کسی بھی انسان کی بنیادی ضرورت اور اس کے ایزمیٹری رائٹس ہیں جو اس کو کسی اگر اپنی زمین کے اوپر حاصل نہیں ہے تو اگر وہ کسی دوسرے کی زمین سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس بندے کو کتنا عرصہ انتظام کرنا پڑے گا تو دوستر سیکشن ٹوئنٹی سکس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر گھر بناتا ہے یا گھر کے اندر اس کو کسی دوسری کی زمین سے گزر کر آنے والی ہوا یا آنے والی روشنی جو ہے وہ کسی بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی ابسٹیکل کے بغیر کسی ہرڈل کے اگر اس کی گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے یعنی کہ اس نے کوئی کھڑکی کسی بندے کی زمینوں کے طرف پھولی ہوئی ہے کوئی روشن دان بنائے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی لائٹ آتی ہے اس کے گھر کے اندر یا اس کے گھر کے اندر وہ ہوا آ رہی ہے اور وہ گزشتہ بیس سال سے آ رہی ہے اپن نہیں آ رہی ہے کھلے آم آ رہی ہے اور اس بندے کو کوئی روکنے والا نہیں اور وہ بغیر کسی ہی لوجود کے وہ استعمال کر رہا ہے اور بیس سال کا عرصہ گزر گیا اس کے اندر دو چیزیں ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اور اپن نہیں اگر اس بندے گھر کے اندر آ رہی ہیں اور کسی دوسرے بندے کی زمین سے گزر کر آ رہی ہیں اور وہ بندہ اس بندے کو نہیں روکتا جو استعمال کر رہا ہے اگر وہ اس کو روکتا نہیں ہے اس کو کوئی اس کے رائٹ کے اوپر قدگن نہیں لگاتا تو بیس سال کا عرصہ گزر گیا دوسری چیز جب کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے گھر کے پاس کوئی نہر بے رہی ہو اور وہ نہر کا پانی استعمال کر رہا ہو اور وہ اس نہر اور اس کے گھر کے درمیان کسی تیسرے بندے کی زمین ہو اور یہ اس کی زمین سے یا تیسرے بندوں کی زمین ہو یا ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کی زمین ہو وہاں سے گزار کر یہ پانی اپنے گھر کے اندر لائے ہو یا اپنی زمینوں کے اندر لائے ہو یا اپنے گھر کا پانی اس نے ادھر نیر کے اندر بزر یا سیورج چڑھا ہو یا یہ کوئی رستہ کسی بندے کی زمین کے اندر سے استعمال کر رہا ہو یا اپنی زمینوں تک پہنچنے کے لیے یا نیر تک پہنچنے کے لیے یا سڑک تک پہنچنے کے لیے یہ بندہ اپنے گھر سے اس سڑک تک یا نیر تک جو بھی رستہ استعمال کرتا ہے کسی تیسرے بندے کی زمین کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے اور یہ رستہ یہ جو بینیفیشری ہے یہ اگر بیس سال تک استعمال کر رہا ہے اور یہ اس کا جو اونر ہے جو پروپرٹی کا اونر ہے جس کی زمین کے اندر سے یہ گزر کر جاتا ہے یا پانی گزار کر لے کر جاتا ہے یا اس در سے خود گزر کر رہا ہے یا سیرج کا نظام لے کر جاتا ہے اور بیس سال تک وہ بندہ زمین کا مالک جائے وہ اس کو نہیں روپتا اور یہ اوپنی اندر سے لے کر جاتا ہے ودا انہیں ہرڈل اوپنی تو بیس سال کا عرصہ گزر گیا تو بیس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یہ جو سیکشن ٹوئنٹی سکش لیمیٹیشن ایکٹ ہے یہ اس بندے کو انٹائٹل ڈیکلیر نہیں کر دی کہ بھائی یہ زمین تمہارے ہو گیا رائٹ تمہارا ہو گیا اب اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ جب بیس سال کا عرصہ گزر گیا تو جس دن بیس سال پر ہوئے اس کے بعد دو سال کا اس کے پاس پیریڈ ہے کہ ویری نیکسٹ ٹو ڈیز اس نے دو سال کے اندر اندر اس نے دعویٰ دائر کرنا ہے اس بندے کے خلاف جس کی زمینوں سے گزر کر جاتا ہے اور اس نے اپنا بزریا ڈیکلیریشن عدالت سے سیکھ کرنا ہے اور اس کے ڈگری لینی ہے تاکہ آئندہ کوئی اس بندے کو وہاں سے گزرنے سے روک نہ سکے اس کے پانی کے آمد و رفت کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے اس کی ہوا کو کوئی روک نہ سکے اس کے رائٹ آف لائٹ کو کوئی روک نہ سکے اس نے یہ دعویٰ کرنا ہے بیس سال کے بعد جب بیس سال پوری ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب بیس سال مکمل ہوگے جس دن بیس سال مکمل ہوگے اس دن سے لے کر پھر آگے دو سال کے اندر اندر اس نے یہ دعویٰ دائر کرنا ہے سیول کورٹ کے اندر اور اس نے عدالت سے اپنی ڈیکلیریٹری اپنا ڈگری جو ہے یا ڈیکلیریشن عدالت سے سیکھ کرنی ہے اور عدالت سے اپنا یہ ایزمنٹری رائٹ لینا ہے اب اس کے اندر دو چیز انہیں مزید بتائی ہیں ایک یہ ہے ایک تو ہو گیا نا وہ پرائیویٹ اگر وہ اس کو بینیفیشری آپ ازمنٹری رائٹ جو لینا چاہتا ہے ازمنٹری رائٹ لینا چاہتا ہے یعنی پلینٹیف اگر اس کو کسی ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ بند ہے تو اس کو بیس سال انتظار کرنا پڑے گا اگر وہ جس کی زمین سے گزر رہا ہے وہ پرائیویٹ بندہ نہیں ہے بلکہ وہ دیفینڈنٹ جو ہے وہ گورمنٹ ہے تو ایسی صورت میں اس کو ساٹھ سال کے انتظار کرنا پڑے گا اور جب یہ ساٹھ سال پورے ہو جائیں گے تو بیری نیکسٹ اس کے بعد جو دو سال کا پیریڈ آئے گا یہ پلینٹیف اپنا مقدمہ دائر کر سکتا ہے وہ الگ مسئل ہے کہ ساٹھ سال کسی کے عمر ہوگی تو پوری کرے گا نا اب تو ساٹھ سال عوضت عمر ہے اب چالیس سال کو بندہ ہوگا بیس سال کا تیس سال کا اس کو سمجھ آئے گی یہ میرا ایسمنٹری رائٹ ہے اور اس کے بعد پھر اینی اور یہ الگ ٹاپک ہے اور یہ جب وہ جو پراپٹی ہوگی جو ڈیفینڈنٹ کے پراپٹی ہوگی اگر ڈیفینڈنٹ پرائیویٹ پرسن ہے تو بیس سال انتظار کرنا پڑے گا آپ ایسمنٹری رائٹ یا ایکوائر کرنا چاہتے ہیں اگر گورمنٹ ہے تو ساٹھ سال کے لیے تو اس کے اندر انہوں نے ایک اور چیز کی وزادتی کی ہے اور وزادت یہ ہے کہ اگر اس کے درمیان اگر آپ کا دس سال کا پیریڈ گزر گیا اور آپ کا جو جس کی زمین سے گزر رہے ہیں اس نے آپ کو ایک در انٹرپٹ کر دیا اور آپ پورا ایک سال اس کی زمین سے نہیں گزر رہے ہیں اور پھر آپ کا جو رائٹ ہے نا رائٹ فار دی ایکوزیشن اف ایسمنٹ تو یہ وہاں سے بریک ہو جائے گا اگر ایک سال تک آپ اس کی زمین سے نہیں گزرتے ایک سال تک وہ آپ کی وہ آپ کا رائٹ اف ائر جو ہے وہ روکنے میں کے اندر کامیاب ہو گیا یا ایک سال تک وہ آپ کا رائٹ اف ائر یا رائٹ اف لائٹ جو ہے وہ اس نے روک دیا اور وہ روکنے میں ڈیفینڈنٹ کامیاب ہو گیا اور آپ کے بیس سال پورے نہیں ہوئے تو یہ آپ کا یہ جو پیریڈ ہے یا ختم ہوئے گا یا آپ کو اس نے ایک سال کے عرصے کے لیے وہ گزرنے نہ دیا یعنی آپ کے وہاں سے گزرنے کے لیے کم از کم ایک سال کے لیے اس نے پابندی لگا دی کوئی درمیان میں رکاوٹ کھاڑی کر دی اس نے خاردار تار لگا دی اس نے کوئی دیوار بنا دی یا کوئی ایسا کام کر دیا کہ آپ کی عام دورت وہاں سے رک گئی یا آپ کی پانی کی یا نکاسی کی یا سیورج کی اور یا آپ اپنی زمینوں تک یا وہ کچھے راستہ اس نے مجھے تار لگا کے بند گا دیا اور ایک سال کے لیے وہ اس کے اندر ابسٹیکل کریئٹ ہو گئی جب ایک سال کے لیے ابسٹیکل کریئٹ ہو گئی اور اس نے وہ آپ کو ایک سال کے لیے روکنے کے لیے کامیاب ہو گیا تو پھر آپ اس کا اپنا یہ جو رائٹ اپ ایسمنٹ ہے اس کے اندر کلیم نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اس کے ایک سال کے بعد دوبارہ آپ وہاں سے گزرنا شروع ہو گئے اور پھر بیس سال کا عصہ گزر گیا تو بیس سال مطلب کہ اس نے پہلے آپ کے دس سال گزرے اس نے ابسٹیکل کریئٹ کر دی دیوار کھڑی کر دی اور ایک سال کا عصہ گزر گیا اور آپ کو وہ دیوار گراتے گراتے وہاں سے دوبارہ گزرنے کے لیے ایک سال کا عصہ لگا تو پھر ایک سال کے جب پورا ہو جائے گا تو پھر آپ کے پھر سے بیس سال کے جو میاد ہے ریمیٹیشن ہے پھر دیف اس سے جب سال پورا ہوگا اس دن سے پوری ہوگی اس دن سے پھر سٹارٹ ہوگی پھر بیس سال پورے ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آپ دو سال کے اندر یعنی کہ جب بیس سال پورے ہوگے پھر اس کے بعد آپ کے پاس دو سال ہیں آپ دعویہ دائر کر سکتے ہیں ایزمنٹری رائٹ بزریہ عدالت سیکھ کر سکتے ہیں اس کے ڈگری عدالت سے لے سکتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب بھی آپ کوئی اپنا رائٹ اپ ایزمنٹ کلیم کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے ڈگری عدالت سے حاصل کرنا چاہتی ہیں چاہے وہ رائٹ اپ یہ ہے رائٹ اپ لائٹ ہے رائٹ اپ پیسے جائے رائٹ اپ واٹر ہے یا رائٹ اپ سی رہے تو آپ کو بیس سال انتظار کرنا پڑے گا اگر بیس سال تک وہ بندہ نہیں بولتا اگر بیس سال تک وہ بندہ نہیں بولتا تو آپ دیس سال کے بعد دو سال کے اندر اندر ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اس کے خلاف رائٹ اپ ایزمنٹ سیکھ کر سکتے ہیں اور عدالت سے ڈگری لے سکتے ہیں اگر اس نے آپ کو روکا نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی آپ اپن نماز سے گزرتے رہے ہیں اور بغیر کسی ابسٹیکل کے بغیر آپ وہاں سے گزرتے رہے ہیں آپ استعمال کرتے رہے ہیں تو آپ بیس سال کے بعد آپ کے پاس پھر دو سال کا عرصہ ہوگا آپ وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اس ملٹری رائٹ عدالت سے لے سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ پروپرٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے تو پھر آپ کو ساٹھ سال انتظار کرنا مڑے گا اگر وہ بندہ جو ہے پرائیڈٹ بندہ اگر آپ کو ایک سال آپ کو وہاں سے گزرنی نہیں دیتا یعنی کہ ایک سال تک آپ کی عام دورت وہاں سے روک دیتا ہے اور یا گورنمنٹ یو ہے آپ کو ایک سال تک وہاں سے روک دیتی ہے یا ڈیٹھ سال تک کے لئے روک دیتی ہے تو پھر آپ کا جو نیال اسمنٹری رائٹ کا جو پیریڈ ہے جو ادروائز بیس سال اور حکومت کی صورت میں ساٹھ سال ہے تو پھر دوبانہ نیسرے سے جب وہ افشٹیکل وہ ختم ہوگی ایک سال کی وہ افشٹیکل جو کھڑی تھی وہ ختم ہوگی اس کے بعد دوبانہ شروع ہوگا پھر بیس سال پوری ہوگا تو آپ اس کے اندر پر وہ اپنا ایزمنٹری رائٹ کا دعوی دائر کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہوگا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی اگر کلیئر ہوگا تو کانلی آپ اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے نیکس ویڈیو کہنا تک میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ